اسلام کی ویور امید قطون صاحب خیر خیرے سے ہوں گے کبوتر پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس کا جو تیسرا پائنٹ ہے وہ ہے باڈی سٹیکچر یعنی جسم کی ساخت تو جسم میں اس کا سر آ جاتا ہے چونچ آ جاتی ہے آنکھیں آ جاتی ہیں پھر گردن کی ہڈی آ جاتی ہے پھر اس کی چھاتی کی ہڈی آ جاتی ہے جوڑ آ جاتا ہے دم آ جاتی ہے پنجہ آ جاتا ہے پورے کا پورا جسم اس کا آ جاتا ہے تو سب کو فردن فردن ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے سر پی بے بات کرتے ہیں کبوتر کا جو سر ہے وہ نہ اتنا بڑا ہونا چاہیے نہ چھوٹا ہونا چاہیے عمومہ جو چھتری علی کبوتر ہیں وہ چھوٹے سر کے ہوتے ہیں اور درمیان نہ سر ہونا چاہیے اور سر درمیان میں سے یہ دیکھیں درمیان میں سے دبا ہونا چاہیے اب بھڑیا بھی یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں درمیان میں سے یہ دب بھی ہوئی اس کا بینیفٹ یہ کہ آنکھیں کبوتر کے سیڈ پہ ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں بلب نمہ آگے پیچھے ویجن سے ہی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی آنکھیں فرند پہ نہیں ہوتے ہیں اس لیے یہ جو شکاری پرندے غیرہ ہوتے ہیں جہاں اپنا حد و فغیرہ انہوں نے جو مومنٹ کرنی ہوتی ہے وہ اسی سر کو ہلا کے کرتے ہیں سر کو آگے پیچھے جنبش دے کے بوبنگ کر کے کرتے ہیں اس کو تو یہ سارے کا سارا زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے جب ان کی گردن گھڑی باریک اتنی باریک بھی نہ ہو نہ اتنی موٹی ہو درمیانی ہو اب سر جو آئے آگے سے یہ بیٹھواں نہیں ہونا چاہیے آگے سے ہلکا سا ابرہ ہونا چاہیے اور بات کرتے ہیں چونچ کی تو جو چونچ ہے وہ بند ہونی چاہیے بلکل چونچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے اگر چونچ میں گیپ ہوگا تو وہ کبترہ اچھا پرفارم نہیں کرے گا بیڈنگ میں مسئلہ کرے گا اس لیے چونچ بلکل بند ہونی چاہیے اور کبتر جو گھر کو راستہ ڈھونگتا ہے چونچ کے جو سیری ہوتے ہیں یہ آلے سیری یہ آلے سیری اور آنکھ کے اندر جو تل ہوتا ہے یہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں پہ بالز پائی جاتی ہے آئرن بالز پائی جاتی ہیں بڑی باریک سی بالز ہوتی ہیں یہ جو ہیں زمین کی کشش شکل جو سنٹر گریوٹی ہے اس کے ساتھ ان کا لنک ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے کبتر جو ہے اپنے گھر کے اوپر اڑتا ہے اور گھر کے سیان کرتا ہے کیونکہ سنٹر گریوٹی چپے چپے کی مختلف ہوتی ہے تو یہ چیزیں ساری کے ساری سرکے والے سے امید کرتا ہوں یو ڈیا کا پسند آئے گی ایسے ریکسٹر سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا جزا کر لو چپے 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 چپ